آج ہمارا دیش ایسی بربادی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے وہ کلپنا ایسی کلپنا ہے جس کو سوچ کر اگر ہم اس کلپنا کے بارے میں اگر سوچیں وہ کتنی بھیانک ہو سکتی ہے جی ہاں دنپدی بڑھتی پاپولیشن اور اس پاپولیشن کے ساتھ میں گورنمنٹ کا پاپولیشن کے ساتھ میں نہ ہونا گورنمنٹ کا عام پاپولیشن کے ساتھ میں ان کا سہیوگ نہ کرنا صرف ان کی جیبوں سے پیسوں کو کھیچنا ان کی جیبیں کٹنا یہی ایک گورنمنٹ کا مقصد بن چکا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ پاپولیشن کی جیب سے پیسہ کھیچ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں جو عام پاپولیشن ہے وہ بھی ایک دوسری کی جیب سے پیسہ کھیچ رہی ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کا آدمی ہو اگر ایک عام غریب انسان کسی ڈاکٹر کے پاس میں آگر جاتا ہے تو ڈاکٹر کس چیز کے لیے ہوتا ہے ڈاکٹر سب سے پہلے اپنی انسانیت دکھانے کے لیے ہوتا ہے نہ کی پیشنٹ سے وہ کہیں کہ آپ سب سے پہلے کانٹر پر لاکھ دو لاکھ روپاہ جمع کریں اس کے بعد میں آپ کا آپریشن کیا جائے گا جی ہاں آج ہماری جو حالت ہے وہ اس دیش کی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں پیسہ ملے گا تو ہم کچھ کام کریں گے انیتہ نہیں کریں گے یہاں آپ دیکھیں کرپشن اور اس کرپشن کے ساتھ میں یہ کرپشن آج گورمنٹ کے جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عام پبلک ہے اس کی جو سوچ ہے اس کے اندر بھی وہ گھل چکا ہے ہم اس دیش کو بہت آگے بڑھانے کی ہم سوچتے ہیں اس دیش کو ہم کامیابی کی طرف لے کے جانے کی ہم سوچتے ہیں لیکن ہم یہ کئی سو سال بھی نظر نہیں آتا ہم اگر دوسرے دیشوں کو دیکھیں کہ انہوں نے سو سالوں کے اندر کیسی ترقی کی ہے وہاں کے راج نتاؤں نے کس طریقے سے اپنی سوچ سے آج ان دیشوں کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ جو سپر پاور بن چکی ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں چائنہ کی آپ ذرا سا امیجن کر کے آپ دیکھیں کہ اگر چائنہ کی کوئی سی چیز اتنے سارے جو چائنیز پروڈکٹ ہمارے ہاں پر آتے ہیں انڈیا کے اندر ایک چھوٹی سی سونی سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ویہیکل تک اور اس ویہیکل میں استعمال ہونے والی سینسر اور جو بھی اس میں سوٹفیر استعمال ہوتا ہے وہ آج چائنیز استعمال ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چائنہ کی سامان کو ہم بند کر دیں گے لیکن کیا یہ امپوسیب ہے جی بلکل بھی نہیں یہ امپوسیب ہے اگر گورمنٹ نے اس چیز پر بینڈ لگا دیا تو انڈائریکلی کہیں نہ کہیں سے ہم اس کو مہیا کرا لیں گے اگر ڈائریکلی چائنہ سے انڈیا گورمنٹ نے اگر اس کو بند کر دیا امپورٹ ایکسپورٹ تو ہم انڈائریکلی چائے دوبائی کے ذریعے یہ کوئی سے بھی جو آس پاس کی جو کنٹری ہے جو نیبرنگ کنٹری ہے ہم اس سے ہم وہ چیز مانگوا سکتے ہیں ذرا سا آپ بھی دیکھیں کہ چائنہ اور انڈیا ان دونوں دیشوں کے آپ تلنا کر کے دیکھیں ہماری جو میڈیا ہے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی جو ہم لوگوں کی دھارانہ بنا رکھی ہے کہ ہمارا دیش ایک مہان دیش جی بلکل ہمارا دیش ایک مہان دیش ہے اور یہاں پر انتیس اسٹیٹ ہے اور ہر ایک اسٹیٹ کی اپنی سلسکرٹی اپنے لوگ ہیں اپنے کھانے ہیں اپنا کلچر ہیں اور اس کے ساتھ میں لوگوں کی اپنی سوچیں ہیں آپ گاؤں گاؤں جا کر دیکھیں کس طریقے سے وہاں کے کھانے وہاں کی ہریالی وہاں کی ندیاں وہاں کا پانی آپ کو ہر ایک چیز الگ ملے گی یہ ہماری سلسکرٹی ہے ہندوستان کی سلسکرٹی ہے اور اسی سلسکرٹی کی وجہ سے اگر عورتیں سسرال میں جاتی ہیں تو گھومٹ کر کے جاتی ہیں بڑوں کی عزت کرتی ہیں جہاں پر چھوٹے ہو یا بڑے ہو بڑوں کا آدھر اور صدقار کرتے ہیں چھوٹے بڑوں کے پیر چھوتے ہیں بڑوں کا آشیرواد لیتے ہیں ایسی سلسکرٹی میں ہم پیدا ہوا ہیں جہاں پر عید کے دن نماز ہونے کے بعد میں ہم آپس میں گلے ملتے ہیں ہم مصافہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ہم ایسی سلسکرٹی میں ہم رہتے ہیں ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی سلسکرٹی میں رہتے ہیں اور آج ہم لوگوں کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور یہی پٹوارہ ہمارے ہندوستان کو ہمارے بھارت کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے اگر ایک کوئی بڑا راج نہیں تھا آج یہ ایک اسٹیج سے آج یہ اعلان کر دے کہ ہندو اور مسلمان سکھ عیسائی ہم سب آپس میں ہیں سب بھائی بھائی تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ہندوستان کے لوگ کے ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے بلکل آئیں گے کیونکہ ہر ایک مذہب کے اندر ہاں ایک دیش کے اندر وہاں پر جو ان کی بات جو پبلک جو بات سنتی ہے وہ سنتی ہے وہاں کے ایک راج میتا کی وہاں کے ایک رہبر کی وہاں کے ایک امیر کی بات سنتی ہے اور جب ہم امیر کی بات کو ہم سنیں گے ہم اس راج میتا کی بات کو سنیں گے جس کے ہاتھ میں اس دیش کی بات دور ہے تو کیوں اس دیش کے لوگ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکل چلیں گے آج ہمارے دیش ایسا بلکل بارتیا ہے ہم صرف پیسوں کے پیچھے بھگ رہا ہیں صرف پیسہ چاہیے ہمیں نہیں دکھ رہا کہ کون جی رہا ہے ہمیں نہیں دکھ رہا کہ کس کا بچ چاہیے ہمیں نہیں دکھ رہا کہ کس کی عورت جاری ہے کس حال میں جاری ہے کس کا بیٹا جارہا ہے کس حال میں ہے ہمیں صرف پیسہ چاہیے ہمیں یہ نہیں دکھ رہا کہ کس کے اوپر کیسا کیس چل رہا ہے ہمیں یہ نہیں دکھنا کہ وہ پیشنٹ پر جو اسٹیچر پر ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے مرنے کی کاغار پر وہ پہنچ چکا ہے کیا اس کی زندگی ضروری ہے یا پیسہ ضروری ہے ہمیں صرف چاہیے تو صرف پیسہ چاہیے آج ہماری جو دھارہاں ہیں وہ اس سیس کی بن چکی ہے صرف اگر ہمارے پاس میں پیسہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے جی نہیں یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی وہ ہے جب ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے سماج کو لے کر چلیں اپنے سماج کی ہم ترقی کریں اپنے ساتھ میں وہ ہے مین اصل ترقی آپ دیکھیں ایک بہت ہی گندہ ہم ایک محلہ ہے اور اس محلے میں آپ نے اپنے گھر کے اندر لاکھوں روپے کیوں نہ لگا دی ہوں اور آپ کے جو آس پاس کا جو علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی جارے غریب طبقے کے لوگ ہیں تو آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ایک امیر سوچ کے آپ آدمی ہیں آپ کو کون کہے گا کہ آپ کی جو ایک سوچ ہے وہ ایک اچھی سوچ ہے اور یہی سوچ آپ کو آگے بڑھائی کہ جی نہیں ہم صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں وہ اندر لاکھ غریب ہیں کسی نے کھانا کھایا نہیں کھایا نہیں ہم صرف اپنی شادیوں میں مجبول ہیں عرب و خرب و روپے اپنی شادیوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں ایک ہندوستانی کی یہ دھاروہ بن چکی ہے کیا اس سے چھوٹوں پر فرق نہیں پڑھے گا کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے ان کے پاس میں ایک وقت کی روٹے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں آپ یہ سوچیں کس طریقے سے قرائے کے مکانوں میں رہ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں اور وہ جب وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں تو وہ محنت مزدوری قرائے کے مکانوں میں دے دیتے ہیں اب دیکھیں راہل گاندی ابھی حال ہی میں جی ڈی بی نگر گرہ تھے وہاں پر انہوں نے مزدوروں سے ملاقات کی اور اس ویڈیو میں میں نے یہ دیکھا کہ مزدور یہ بتا رہا ہے کہ ان کا آدھے سے زیادہ جو پیسہ ہے قرائے بھڑوں میں چلا جاتا ہے اور قرائے کے مکانوں میں چلا جاتا ہے تو آ کر دیکھیں یہ ایک سمرت دیش کی بات ہے جی نہیں آپ ذرا سے ہمارے پڑو سی دیش چائنے میں آپ جا کر دیکھیں یوٹیوب آپ کھول کر دیکھیں چائنے کی ہر ایک سٹی شہنزین ووہان بیزنگ شنگھائی اب دیکھیں کہاں وہاں بن چکی ہیں امریکہ تو ان شہروں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ہر ایک چیز آدم جو استعمال کر رہے ہیں کہیں اب دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل فون ہے کہ یہ موبائل فون خالی انڈیا نے بنا دیا ہے جی نہیں یہ انڈیا نے نہیں بنایا ہے یہ جو بنایا ہے یہ چائنیز موبائل ہے اس کے اندر جو ایک ویٹمیٹ ہم نے یوز کر جو کمپنی نے یوز کیا ہے وہ چائنیز ہیں صرف اس کو اسیمبل نہیں ہاں پر کیا گا ہے لیکن جو اس کے اندر کی جو جو مدربورڈ ہے جو اس کے جو سینسر ہیں وہ چائنہ میں بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر لاکر اس کو اسیمبل کر دیا گیا دیکھیں آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک روزگار لوگوں کو مل رہا ہے کہ ایک سمرت دیش کی بات ہے جی نہیں یہ ایک سمرت یہ ایک ہمارا دیش بہت مہان دیش ہے ہم اس دیش کے جتنی تاریف کریں اتنی کم ہیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہندو نے بھی اپنا بلیدان دیا مسلمانوں نے بھی اپنا بلیدان دیا فانسی پر چھول گیا اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لیکن آج یہ دیش جس کھائی میں گرتا جا رہا ہے یقین مانیے کئی سو سال تک آج جو حالات افریقہ کے ہو رہے ہیں آج جو حالات نائزیریہ کینیا سودان یہاں پر جو گرہیو تو چل رہا ہے صرف کرپشن ہی کرپشن ہے وہاں پر جو حالات ایسے ہو رہے ہیں آج ہمارے دیش کی حالات آنے والے ٹائم میں اس طریقے کی ہو سکتی ہیں اگر ہم نے آپس ملجل کر ہاتھ نہیں ملایا ہندو اور مسلمان چاہے وہ سکو یا عیسائیوں آپس میں ہم نے ہاتھ نہیں ملایا تو آنے والے ٹائم میں ہماری جو آنے والی جنریشن ہوگی وہ بہت بڑے نقصان میں ہوگی کون نہیں چاہتا کہ جو ان کے آنے والے بچے ہیں وہ اچھے سے رہیں سکون سے رہیں ایک عزت کی لائف جیئے ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوں کون نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں لیکن ہم نے ان کا جو فیچر ہے اپنے ہاتھ سے ہی ہم فراب کر رہے ہیں ذرا سا ہمیں اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دیش کو کس طرح پر لے کے جا رہے ہیں کہ صرف پیسہ ہی امپورٹنٹ رہی ہے ہماری زندگی کے اندر اس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنی دھار سوچ بدلنی ہوگی ہم اپنی دھاروڑا کو بدلنی ہوگی ہمیں اگر ہم ایک روپہ کمار رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ میں کسی کو ساتھ میں رکھنا چاہیے کہ میرے اس سے اس کا بھی کام بن جائے اگر ایک روپہ مجھے مل رہا ہے تو چوندی اس کو مل جائے پھر آپ دیکھیں کہ ٹیم سے ٹیم کیسے بنتی ہے دیکھئے جب ایک سنگل بندہ کام کرتا ہے تو اس کی جیب میں سوڑ گئی آتے ہیں اور جب ایک دو بندے جب مل جاتے ہیں ایک کے ساتھ میں دو ملالو آپ تو پھر آپ کتنے کمائیں گے پھر آپ کمائیں گے دیر سو یا ایک سو پچھے سو اور جب یہی گنتی ڈبل تیبل آپ کر دیں تو پانچ سو تک بھی پہن سکتے ہیں صرف کم ٹائم میں زیادہ منافع زیادہ ٹیم کے ساتھ میں جو آپ کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی کم آ رہے ہیں اور آپ بھی کم آ رہے ہیں تو ہمیں اس طریقے کی سوچ پر لے کے چلنا ہے کہ میرے اس سے دوسروں کا بھی کام بن جائے اگر کوئی بیمار ہے چل بھئی کوئی بات نہیں تیرے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کوئی بات میں آپ ایلیمنٹ کر لو اتنا نہیں اتنا ہو سکتا ہے لیکن آج کرپشن اتنا ہمارے اندر بھوسا ہوا ہے کہ میں خود کیا رہا ہوں کہ اگر میں آگر کہیں جاؤں اگر میں کہیں پھل جاؤں چوپلے پر کوئی پولیس والا کا مجھے پکڑ لیتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں اس سے کیسے نکل جاؤں میں کیسے یہاں سے بھگ جاؤں اپنے سکوٹی کو سٹارٹ کر گئے میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یہ میری غلط چیز تھی جو میں نے ٹرافک رول کو توڑا ہے مجھے سیو پر چالان بڑھنا چاہیے لیکن ہم آئین و بائینوں میں اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے ہندوستان آج پیچھے ہے آپ دوسری جو چائنیز سٹیز ہیں جو سنگپور ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا فلیپینز آپ ان کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیں جو ساؤ ایس ایشن کنٹریز ہیں کتنے ویلڈ ڈبلپڈی کنٹریز ہیں وہاں کے لوگ بھی ڈبلپڈ ہیں ان کی سوچیں ڈبلپڈ ہیں اگر ہمارے انڈیا کے اندر جو کام دس اربے میں ہوتا ہے وہاں پر